اور آئے شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سفر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے راہ ہے یہ تصویریں سرکھیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باق خبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے اور چرچہ چناوی مچھلی کی بھی ہے تمیلاڈو کے کڑلور میں ایک عجیبو قریب معاملہ سامنے آیا دراصل وہاں ایک توتے کو کرفتار کر لیا گیا حالانکہ پھر پولیس نے توتے کے مالک کو جتاوانے دیتے ہوئے توتے کو چھوڑ دیا دعوہ ہی کیے توتہ لوگوں کا بھوشش بتاتا تھا ایسے میں فیلم کی پارٹی سے جناب لڑ رہے فلم نے دیشک تھنکر بچن وہاں کے ایک مندر کے پاس سے گزر رہے تھے تو تھنکر بھی اپنا بھوشش جان نے توتے کے پاس پہنچ گئے اس کے بعد توتے نے ایک کارٹ نکالا جسے دیکھ کر توتے کے مالک نے کہا کہ تھنکر بچن کی جیت ہوگی جیسے یہ ویجے وارل ہوا تو توتے کے ساتھ اس کے مالک کو بھی پکڑ لیا گیا بعد میں ونوی بھاگ نے توتے کو ونک شکر میں چھوڑ دیا گجرات کے آنند میں بیجی بی پرتیشن ایلک طریقت سے پرچار کیا دراصل میتیش پٹیل وہاں جی سی بھی پر کھڑے نظر آئے اس کے ذریعے انہوں نے اپنے لیے ووٹ مانگے یہ ماملہ بورسط کے پیبلی گاؤں کا ہے میتیش پٹیل آنند لوگ سبھا سیٹ سے ہی چناؤں بیدان میں ہیں بیہر میں چناؤں کے بیچ آر جیٹی نیتا تیجوسی ادب کا ہیلیکاپٹر میں کھانے کا ایک ویڈیو چرچہ میں آگیا دراصل انہوں نے منگلوار کو ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں وہ بکاس اسیل انسان پارٹی کے پرمک مکیش حسینی کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں مچھلی کھاتے نظر آئے حالانکہ کئی لوگوں نے نوراتر میں اس طرح کے ویڈیو پر سوال اٹھائے جس کے بعد تیجوسی نے صفائے دی کہ انہوں نے اپنی پوسٹ میں ہی یہ ساف کر دیا تھا کہ یہ ویڈیو سوموار کا تھا یعنی جب نوراتر شروع بھی نہیں ہوئے تھے ہندودھار میں نوراتر پر مانسہار نہیں کرنے کی پرمپرہ ہے یہ ہم جانتے تھے بھاجپا والے کن لوگوں کو مرچی لگے گی اس لئے ہم نے آئیکیو ٹیسٹ جو ہے وہ کیا تھا آپ ٹویٹ میں جو ویڈیو کے ساتھ جو ہم نے ٹویٹ ڈالا ہے اس میں صاف تھوٹ پر ڈیٹ کا ذکر ہے آٹ تاریخ کا تاریخ اس میں منچن ہے اور ہم نے جو آئیکیو ٹیسٹ جو لیا ان بھاجپاییوں کا ہم ثابت ہوئے صحیح نئی دلی لوگ سبحہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار اور توشما سواراج کی بیٹی بانسوری سواراج ایک آنکھ میں پٹی کے ساتھ جناب کچار کرتی نظر آئے درسل کہا جا رہا ہے کہ ان کی بائیں آنکھ میں چوٹ لگی ہے اس کے جانکاری انہوں نے خود توشن میڈیا پر بھی شیئر کی اور راکٹر کوئلاز کے لیے دھنیوا دیا کیندری منتری رامداز اچھاولے کا پھر شاعران انداز دیکھنے کو میرا درسل انہوں نے اپنے تاریخ کے سیپی امودی کے چار سو پار کے نارے کا سمرتھن کیا چار سو پار کا ہے نرے درمودی جی کا نارہ زندگی کا سفر سوہانا ہو اس کے لیے صاف دھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ ادھابی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پر بھاویت ہو سکتا ہے اس لیے ہارن بزا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر ہم سب کی زندگی سے ٹڑی ہے ٹکنالوجی کے بڑھتے استعمال کے ساتھ سائبر جالسازی کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے کیا پرسنل اپس اور کیا سرکار سب ہی کے مادہم سے سائبر اپرادی لوگوں کو تھگی کا شکار بنا رہے ہیں تازہ معاملہ بینگلورو کا ہے جہاں ایک وکیل فرضی فیڈیکس گھوڈالے کا شکار ہو گئی سائبر کرمینلز نے ان سے ویڈیو کال پر 36 گھنٹے تک پوچھتاچ کی بلاک میل کیا اور کیامرے پر کپڑے اتارنے کے لیے مجبور کر لیا اس کے علاوہ 15 لاکھ روپے بھی آٹھی یہاں ایسے سائبر کرمینلز سے خود بھی سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے ہانٹ بچائیں دن میں نا جانے کتنی بار فون پر لوگوں کی ایک دوسرے سے باتچیت ہوتی ہے لیکن یہ باتچیت کچھ سیکنڈ یا منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے معاملہ پرسنل ہو تو یہ باتچیت کچھ گھنٹوں میں بدل سکتی ہے لیکن ایسا شاید ہی کسی کے ساتھ ہوا ہو کہ اس نے فون کال یا ویڈیو کال پر لگاتار ایک دن یعنی 24 گھنٹے سے بھی زیادہ سمیں بتایا ہو ظاہر ہے آپ فون پر لگاتار کسی سے کچھ گھنٹے ہی باتچیت کر سکتے ہیں ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کیا تھوڑا اور زیادہ اور اگر آپ ویڈیو کال پر بھی ہوتے ہیں تو بھی شاید اتنی دیر ہی باتچیت کر پائیں گے لیکن ویڈیو کال کا ایک نیا ریکارڈ سامنے آیا ہے پورے 36 گھنٹے کا حالانکہ یہ کال اپنی مرضی سے نہیں تھا اس کال کے پیچھے ایک بڑا در چھپا تھا اور سائیبر فراڈ اسی در کا فائدہ اٹھا کر بہولی بھالی لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپے اٹھ رہے ہیں سائیبر فراڈ کا تازہ ماملہ بینگلو رکھا ہے 39 ورشوی وکیل فیڈیکس گھوٹا لے کا شکار بن گئی یہ سب تب شروع ہوا جب آروپیوں نے انہی کال کر کے کوریر کمپنی فیڈیکس افسر ہونی کا دعوا کیا خبر کے مطابق پہلی جانسازوں نے انہی ویڈیو کال کیا اور اس میں 36 گھنٹے تک الچائے رکھا اور 15 لاکھ روپے بھی اٹھ لیے اسی دوران ان کی اشلیل ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی اور پھر انہیں فیروتی کے لیے بلیک میل کیا گیا کانون کی بھاچہ میں ڈیجیٹل اریس نام کی کوئی چیز نہیں ہے مگر تھگوں نے اب لوگوں کو تھگنے کے لیے نئے نئے طریقے نکال لیے ایک اشلیل ویڈیو اور اس کے ساتھ کی گئی 15 لاکھ کی تھگی جی ہاں بینگلورو میں 29 ورشی مہیلہ کو تھگوں نے اپنا شکار بنایا اور اس شکار کسی دکان میں نہیں بلکہ ویڈیو کال پر بنایا گیا اس کے بعد نارکوٹک سے اس کا جہانسہ دے کر مہیلہ کو کیامرے کے آگے کپڑے اتارنے تک کو مجبور کرا اس کا ویڈیو ریکارڈ کیا اور اس کے بعد اسے بلیک میل کیا آروپیوں نے نہیں بتایا کہ ان کے نام پر تھائیلنڈ بھیجے گئے پارسل میں 140 گرام MDME یعنی نشریلا پدار تھا اس کے بعد کال کو دوسرے ویکتی کو مومبائی بولیس افسر ہونے کے دعوے کے ساتھ ٹرانسفر کیا گیا رپورٹ کے مطابق اس تتھا کتھیت افسر نے پیڑیتا کو سکائپی ڈاؤنلوڈ کرنے اور اس اپنے چیٹ میں جوڑنے کے لئے کہا اس کے بعد کال کو ایک دوسرے شخص کو ٹرانسفر کیا گیا جس نے اپنے آپ کو سی بی آئے افسر بتایا اس شخص نے پیڑیتا کو بتایا کہ اس کا نمبر مانت تسکری اور ڈرگز سے جڑا ہے ساتھ ہی ان سے بینک بیلنس اور آئے کے بارے میں بھی سوال کیا آروپیوں نے کال کے دوران انہیں کیامرہ چالو کر کے اپنے سکرین شئر کرنے کے لئے کہا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انہیں اپنے لیندین کو ویریفائی کرنے کے لئے اپنے ساری پیسے ان کے خاتے میں ٹرانسفر کرنے ہوگے اس کے بعد آروپیوں نے انہیں سکائپی کیامرہ چالو کر کے نارکوٹیکس ٹیسٹ کے لئے کپڑ اتروائے آروپیوں نے مانگ کیا کہ وہ دس لاکھ روپے بھیجیں ورنہ ان کا ویڈیو ڈارک ویب پر بیچ دیا جائے گا اس سے پریشان ہو کر پیڑیتا نے پون کار دیا اور پولیس کو اس کی جان کاری دی پیڑیتا کے شکایت پر پولیس نے آئی ٹی ایک اور دھوکہ دھڑی اور جبرن وصولی کا بابلہ درج کیا ہے اور آگے کی جانچ کی جائے رہی ہے آپ کو ضرور پتا ہوں مچھی کہ آپ کے آس پاس ہو کیا رہا ہے آپ کو اگر آپ نیوز پڑھتے ہیں آپ گوگل نیوز کا استعمال کرتے ہیں یا آپ کا الگ الگ ایپس جیسے ان شوٹس ہیں ایسے ایپس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا لگے تھا کہ آج کل کس ٹائپ کے کرائم باہر آ رہے ہیں الگ الگ فائنانچل فراؤڈ ہو رہے ہیں نینے ڈیپ ٹیک فراؤڈ بھی ہو رہے ہیں یا ایسا فراؤڈ جو میں آپ کو بتایا جہاں پر سائیبر کرمینل پولیس والا بن کر آپ کی تھگی کرتا ہے پہلا یہ دوسرا اگر بائچانس آپ ایسی سیچویشن میں آ جاتے ہیں تو کہیں بھی آپ کو کچھ کھٹکتا ہے کھٹکتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھئے پولیس والے آپ کو کوئی ویڈیو کال پر نہیں بلائیں گے یا پھر آپ کا کوئی پارسل جو آپ نے کبھی دیا نہیں آپ کو کال آ رہا ہے کہ آپ کے پارسل پر ڈرگز پائے گئے ہیں کچھ پہ ایسی بات کھٹکتی ہے تو ایک دوم بشواس نہ کریں پوری طرح جانچ پڑتال کریں سائیبر تھگی کے سماملے کے سامنے آنے کی بات فیڈیکس نے توشن میڈیا ایکس پر صفائی دی ہے فیڈیکس کے نام پر کال کرنے والے گھو ٹالیبازوں سے زاب دھان رہیں فیڈیکس اپنے شپمنٹ کے سمبند میں آپ کو کال نہیں کرتا ہے اور نہیں آپ کو قانون پرورتن ادھکاریوں سے جوڑتا ہے پہلے انہیں ساتھیاپیت کریں جن کا اوپیوگ فیڈیکس گراہکوں کو کال کرنے اور شپنگ دھوکھا دھڑی سے خود کو بچانے کے لیے کرتا ہے ایسی میں سوال ہے کہ سائیبر فراڈ سے خود کو کیسے بچائیں ایسی میںس ای میل یا واتسپ کے مادھیم سے بھیجے گئے لنک پر کلک نہ کریں کیونکہ گھو ٹالیباز اکثر پیڑیتوں کو دھوکھا دینے کیلئے ان چینلوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی بھی اپنا UPI pin UPI ID یا کوئی گوپنی بینک کی جانکاری اجنبیوں کو نہ بتائیں خاص کر فون پر جدی کوئی فون کال سندیح پیدا کرتا ہے تو بینا کسی باتچیت کے ترنت کال کو کٹ دیں اگر آپ کو سندیح ہے کہ آپ اس طرح کی گھوٹا لے کا شکار ہو گئے ہیں تو 112 یا 1930 ڈائل کر کے آپ آت کال ان سیواؤں سے سمپرک کریں اور شکایت دش کرنے کیلئے ترنت نکرتم سائبر اپراد پولیس سٹیشن پر جائیں آپ یاد رکھئے پولیس ہو کوئی بڑی ایجنسی ہو سی بی آئے ہو کئی سے بھی ہو وہ کبھی بھی کچھ ایسے unusual حرکت نہیں کریں گے آپ کو ویڈیو کال پر نہیں بلائیں گے نہ ہی آپ سے اُلٹی سی دی ڈیٹیلز مانگیں گے تو آپ یہ دیکھئے اگر آپ کو کئی بھی یہ بات خٹکتی ہے کہ ایسی بڑی اُلٹی سی دی چیزیں مانگ رہے ہیں آپ اسی وقت ہی وہ ماملہ بند کر دیجئے آپ کو کال بند کر دیجئے آپ کو ویڈیو کال بند کر دیجئے کیونکہ آپ یہ جان لیجئے کہ آپ ایک پوٹینشل وکٹم ہیں اس سائیبر کرائیم کی سائیبر کرائیم عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سرکاروں کے لیے بھی بڑا سردرد بنتا جا رہا ہے سرکار کے تمام کوششوں کے بعد بھی سائیبر کرمینل اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں پچھلے کچھ سمیے میں کئی ایسے ماملے سامنے آئے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں ہر دن ہزاروں لوگوں کو چپت لگتی ہے اور حالات یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں لہٰذا سائیبر کرمینل سے خود سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابتھان کرنے کے لیے خون بچ جائیں بیوری رپورٹ گود نیوز چھوڑا اب بریتا پوان سنگھ چناہ بڑھیں گے آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپریس وے پر جہاں ڈیش بھر کی کچھ اور ضروری خبریں کر رہی ہیں آپ کا انتظار بیجے پی نے لوگ سبھا چناؤ کے لیے اپنے امیدواروں کی دسویں سوچی جاری کر دی اس میں یو پی کی ساتھ اور پشن بنگال کے ایک سیٹ کے علاوہ چندگر کی بھی ایک ماتر سیٹ شامل ہے ریتا بہوانا جوشی کا ٹکٹ کارٹ دیا ہے ان کی جگہ نیرست پارٹھی کو اتارا گیا ہے وہی مین پوری سے سماجواتی پارٹھی کی بریتایشی ڈیمپل یادب کے سامنے جیویر سنگ کو ٹکٹ ملا ادھر آسن سول سیٹ پر ٹی ایم سی امیدوار شترگن سنہ کے سامنے بیجے پی نے ایسے سہلو والیا کو اتارا جبکہ چندگر سیٹ پر موجودہ سانسپ کرن کھیر کی جگہ سنجے چندن کو ٹکٹ دیا گیا بوجھپوری گائک اور ربنیتا پاون سنگ نیردلی چناؤ لڑنگی انہوں نے توشل میڈیا پر اس کا اعلان کیا وہ کاراکات لوگ سبھا سیٹ پر اینڈیو امیدوار اوپندر کو شوہا کے سامنے ہوں گے ویسے پہلے پاون سنگ نے پشن منگال کے آسن سول سیٹ سے بیجے پی کی ٹکٹ لوٹا دی تھی ڈلی ہائی کورٹ نے آمادی پارٹی کے پورو ویدھائک سندیب کمار پر پچاس ہسار روپے کا جرمانہ لکھا ہے اور انہوں نے ڈلی کے مکہ منتری اروند کیج جیوال کو ان کے پاس سے ہٹانے کی مانگ کرتے ہوئے ارجی داخل کی تھی لیکن عدالت نے کہا کہ آپ نے یاچکہ داخل کر کوٹ کا سمیں برباد کیا ہے پہلے ہی اس مسئلے پر دو یاچکہیں خارج ہو چکی ہیں اتنا ہی نہیں عدالت نے یہ بڑی ٹپ پڑے بھی کی کہ آپ جیسے یاچکہ کرتا ہوں کی وجہ سے ہی کوٹ کا باہر مزاق بنتا ہے سماجبادی پارٹی نے لوگ سبح چناؤ کے لئے اپنا گھوشنا پتر جاری کر دیا اس موقع پر اکھلے شادف سمیت پارٹی کے سبھی بڑے نیتا موجود رہے پارٹی نے پنی گھوشنا پتر میں منڈرے کا کے تہت مزدوری بڑھا کر چار سو پچاس روپے کرنے کا وعدہ کیا ساتھی کہا کہ اگر پارٹی ستہ میں آئے تو واری بھی ریکھا سے نیچے کے پریواروں کی مہیلاؤں کو تین ہزار روپے ہر مہینے پینشن دے جائے گی اس کے علاوہ سماجواتی پارٹی نے راشن کارڈ دھارک ہر پریوار کو پانچ سو روپے کا موبائل ڈیٹا مفت دینی کا بھی بادہ کیا ڈلی میئر چناؤ کے لئے تاریخ کی گھوشنا کر دی گئی 26 اپریل کو مہا پاور کا چناؤ ہوگا اس کے لئے 18 اپریل تک نامنکن داخل کیے جا سکیں گے نکم ایکٹ کے مطابق اپریل مہینے کی ہونے والی صدن کی پہلی بیٹھک میں ہی میئر اور اوپو میئر کا چناؤ ہوتا ہے وائرانسی کے کاشو بشوینات مندر میں آپ پجاری کے ویش میں پولس کرمی تینات ہوں گے دراصل کچھ شردھالوں نے دروے بھار کا مددہ اٹھایا تھا ایسی میں پولس کامشنریک نے یہ یوچ نہ بنائی اس کے تحت نو ٹچ پالیسی لاغو کی جائے گی امومن وی آئی پی مومنٹ کے سمیں شردھالوں کو پولس کرمی ہٹانے لگتے ہیں جس سے ان کو دھکا لگتا ہے اور وہ نکاراتمک سوچ لے کر مندر سے جاتے ہیں اسی سے بچنے کے لیے اب وی آئی پی مومنٹ کے واقع رسی سے گھیرا بنایا جائے گا خبروں کے ایکسپرس پی سے آگے روک کرتے ہیں سیاسی دھاوے کا جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے ڈلی ہائی کورٹ سے یاچکہ خارج ہونے کے بعد مکھے منتری کیجریوال نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا حالکہ سپریم کورٹ نے ترنت سنوائی سے انکار کر دیا وہیں راؤ زیونی کورٹ نے بھی یاچکہ کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہفتے میں کیجریوال سے جیل میں ان کے وکیل صرف دو بار ملاقات کر سکتے ہیں جبکہ یاچکہ میں ہفتے میں پانچ بار ملاقات کرنے کی مانگ کی گئی لیکن آم آدمی پارٹی کو تگڑا جھٹکا تب لگا جب دلی سرکار میں منتری رہے راج کمار آنند نے ستیفہ دے دیا وہیں بی جیپی لگاتار آم آدمی پارٹی پر حملہ ور ہے اور کیجریوال سے مکھے منتری پت سے ستیفے کی مانگ کر رہی مانگ کر رہا ہوں کیونکہ میں ان بست آتھرانوں میں اپنا نام نہیں جگہ مانگ کر رہا ہوں دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال کو چوبیس گھنٹے کے اندر عدالت سے دوسرا جھٹکہ لگا ہے ایک دن پہلے ہی دلی ہائی کوٹ نے ان کے گرفتاری کو سہی چھہراتے ہوئے یاچکہ خارج کر دی تھی اور آج راوزیونی کوٹ نے بھی ان کی دوسری یاچکہ مخارج کر دیا اس یاچکہ میں سی ایم کیجریوال نے وکیلوں سے ہفتے میں پانچ بار ملافات کرنے کی مانگ کی تھی فلحال کیجریوال اپنے وکیلوں سے ہفتے میں کیول دو بار ہی ملافات کر سکتے ہیں وہیں دلی ہائی کوٹ کے فیصلے کو لے کر سپریم کوٹ میں ارجنٹ سنوائی کے لیے یاچکہ داخل کی گئی لیکن سپریم کوٹ نے اس معاملے پر تک کال سنوائی ذنکار کر دیا حالانکہ عام آدمی پارٹی کو بھروسہ ہے کہ جس طرح سے سنجے سنگھ کو سپریم کوٹ سے زمانت ملی ہے اسی طرح سے اروند کیجریوال کو بھی زمانت ملے گی جبکہ بی جے پی ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد عام آدمی پارٹی پر حملہ ور ہے ہم ہائی کوٹ کے فیصلے سے بہت سمان پوروک سہمت نہیں ہے اور ہم سپریم کوٹ جائیں گے سپریم کوٹ کا بہت دھنیواد کی ہائی کوٹ کے فیصلے کو انہوں نے سنجے سنگھ جی کے معاملے میں پلٹا تھا اور ہماری یہ امید ہے کہ اس معاملے میں بھی سپریم کوٹ سے ہمیں نیائے ملے گا یہ جو سکیم کمپنی ہے جس کے سی او کیجریوال ہیں ایک حصے دار سنجے سنگھ بھی ہیں باقی لوگ بھی اس کے سب حصے دار ہیں وہ اسی پکار کی بہت سے اسمال کریں گے سنگھ میں کیا کہ جیسے جیسے سکنجہ کستا جاگا اس پکار کی اوٹ پٹانگ بہت سے اسمال کریں گے اور اوٹ پٹانگ سی چرچائے کریں گے جب ہائی کوٹ نے کیجریوال کے گرفتاری کو صحیح ٹھہرا دیا اور ان کی راجنی تک ساجش والے آروکوں کو خارج کر دیا تو بی جے پی کو عام آدمی پارٹی کے خلاف موچہ بندی کرنے کا موقع مل گیا بی جے پی کے کارکرتہ سے لے کر نیتہ تک عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر جمع ہو گئے اور جب بوال بڑھا تو پولیس کو وارٹر کینن کا استعمال کرنا پڑا لیکن عام آدمی پارٹی کی مصیبت ان کے ہی ویدھائک اور منطری راجکمار آنند نے اور بڑھا دی انہوں نے پارٹی اور منطری پت سے استیفہ دیتے ہوئے پارٹی پر بھشتہ چار کولی کر سوال اٹھایا اور کہا کہ راجنیتی بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود بدل گئے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ راجنیتی تو نہیں بدلی لیکن راجنیتہ بدل گئے عام آدمی پارٹی کے جنم ہی بھشتہ چار کے خلاف آندھولن سے ہوا تھا لیکن آج یہ پارٹی خود بھشتہ چار کے دلدل میں نفس چکی ہے میرے لیے منتری پت پر رہ کر اس سرکار میں کام کرنا سہج ہو گیا ہے میں اویس پارٹی اس سرکار اور اپنے منتری پت سے اسطیفہ دے رہا ہوں کیونکہ میں ان بھرست آچرنوں میں اپنا نام نہیں جڑوانا چاہتا دیکھنا آپ کو یہ ہے بی جے پی کا چال چریت چہرہ آج سے لے کے کل تک یا ہو سکتا ہے جلدی ہی آپ کو دکھائی پڑ گیا ہے وہ وقتی جس کے لیے خود بھاچ پائی نگڈا سے لے کے امیسٹا سے لے کے موڈی تک سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بھرست ہے بھرست ہے کل اس کو مالا پہناتے ہوئے سامل کرتے ہیں کہ نہیں یہ پوری دنیا دیکھ لے گی بہرحال جس دن سے کیجریوال کے گرفتاری ہوئی ہے اس دن سے بیجے پی دلی کے مکہ منتری کا اسطیفہ مانگ رہی ہے لیکن آم آدمی پارٹی لگاتار یہی کہہ رہی ہے کہ کیجریوال اسطیفہ نہیں دیں گے اور سرکار جیل سے چلے گی دلی ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد بھی آم آدمی پارٹی کیجریوال کے گرفتاری کو ساجش ہی بتا رہی ہے پورا کا پورا ماملہ بھارت کی راجنیتی میں آجادی کے باد سے لے کے سب سے بڑا راجنیت سڑی انتر ہے سرد ریڈی بارہ بیان اس کے لیے جاتے ہیں اروند کیجریوال جی کے بارے میں ایک شبد نہیں بولتا انتیم دو بیان میں بولتا دس بیان میں نہیں بولتا اور جیسے دو بیان میں وہ نام لیتا ہے کہ جی ریوال جی کا اس کو ترنت بیل مل جاتی ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے جو ہائی کوٹ نے کہا کہ اپنے بیش شرم ہیں دلی کا مالک سمجھتے اس لیے بیش شرموں کی چرہ اپنے پس پر ٹکے لوگ سبھا چناؤ سے پہلی رازدھانی دلی کی سیاست گرب ہے آم آدمی پارٹی کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ جیل سے ہی سرکار چلائیں گی بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوٹے نیوز پر آگے ہے دھن بازار آجار شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سب ہی اہم خبریں ہوتی ہیں اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کی عامدری آپ کے جیب سے ہوتا ہے تو تیز رفتار خبروں کی بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹ نہ بارڈ ہائی پر پہنچا ڈلی میں سونی چاندی کی قیمت لگاتار پڑھ رہی ہیں ڈلی سر رفت بازار میں سون 160 روپے اور مہنگا ہو گئے ہے اس کے سرچ کی قیمت 25 روپے تک اور گرنٹ بٹار سکم ویرینٹ کی قیمت 19 روپے تک بڑھائی گئی ہیں کار کمپنی ایم جی موٹر نے اپنی پاپولر ایسیو بی ہیکٹر کے نئے ایڈیشن بلیک سٹارم کو بھارتی بازار میں بکری کے لئے اتار دیا ہے نئے ہیکٹر بلیک سٹارم میں 5 سیٹر 6 سیٹر اور 7 سیٹر تینوں آپشن رکھے گئے ہیں اس SUV کو کمپنی نے الگ الگ ویرینٹ میں پیش کیا ہے اس کے شروعات خیمت 21 لاک روپے ہے جسے کیاری کرنا بھی آسان ہے اس ڈیوائز کو بس موں میں آپ کو گھمانا ہے جانج رپورٹ یہاں سے لی جا سکتی ہے دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن کام بڑھا کرتا ہے ٹوٹھ برش کے طرح دکھنے وانا یہ ڈیوائز اصل میں ماؤت کینسر کے پہچان کرتا ہے وہ بھی شروعاتی سٹیج میں ہی یعنی کینسر کی پہلی سیوڑی پر ہی اور اس بڑے کام کی ڈیوائز کا وشکار کیا ہے آئی ٹی کانپور میں کوشش 5 سال سے چل رہی تھی اور آخر کار مہرد رنگ لائے اب ایک کیسے ڈیوائز بن کر تیار ہے جسے محض پوٹو کیج کر شروعاتی دور میں کینسر کا پتہ لگا جا سکے گا اس ڈیوائز کو نام دیا گیا ہے موک پر اکشک اسے بنایا ہے آئی ٹی کانپور کے کیمیکل انجینیرنگ ویبھاگ کے ورشتر سائنٹسٹ پروفیسر جہنت کمار اور ان کی ٹیم نے یہ ڈیوائیس جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں مو پر اکشک یہ ایک نون انویزیف مطلب یہ ہے کہ جس میں کبھل ایمیج لے کے ہی آپ کیپچر کر سکتے ہیں اورال کینسر کے سٹیٹ ہے اس کے بارے میں اس کو قریباً ہم لوگ کشلے پاس سار سے کوشش کر رہے ہیں اور کئی جنریشن آئی بنائے ہیں اس کی خاص بات ہے وہ یہ پری کینسر جو اس کے سٹیٹ سے پہلے کا جو سٹیٹ ہے اس کے واضح بھی بتا سکتا ہے چھکے سٹیٹ میں ہے پروفیسر جنت کمار کے مطابق اس سے سیمپل لینا پہلے کے مقابلے بہت آسان ہوگا اس سے پہلے ٹیشو کا استعمال کر کے اورال کینسر کی پہچان ہوتی تھی جس میں کافی سمیں لگتا تھا لیکن آپ اس کے لئے ٹیشو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے ریپورٹ بھی چلد مل جائے گی کینسر کی پہچان کرنے کے لیے سی موکے اندر اس حصے کی باریکی سے جانج کر سکے مل چیز ہے کہ جو انالیسیز میں کیمکل بھی ہوتے ہیں اور دکھتی ہوتے ہیں یا ٹیشو نکالا جاتا ہے تو وہ پیشنٹ بھاگ جاتے ہیں اس میں ایسا ہے کہ کئی بھی پرائیمری ہیلتھ کے میں آپ چکر سکتے ہیں کوئی ایک سپیشلیست کے ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی اور ہمارے پاس اور کانسر سپیشلیست یا آنکولوجی والی کم بلتے ہیں تو اس لئے ایسا ڈیوائز بنانے کی جورت ہی چہاں پہ یہ آم نرس بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے اس کو سوچ آگیا ہے اس ڈیوائز کا ٹرائل کانپور کے جے جے کے کانسر کے مادم سے بھی یہ سپورٹ کیا گیا ہے اور کئی ورکش جو فیکٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو دیکھتا ہے کہ جو ہیں گھٹکا گھار ہیں اس کے وہ دانے کی تیاری ہے پروفیسر جنت کی مانے تو یہ ڈیوائز تین سے چھے مہینی کے اندر پازار میں اپلپت ہوگی کیمت پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے حالانکہ آئیٹی کانپور کی کوشش اسے اور کم کرنے کی ہے کانپور سے سمت شاولہ Good News جانپور سمت یوسپت کے سفر میں پلاتفارم ورکرس یونیون نے آٹھ اپریل سے رج میں نو ایسی کیمپین چلا رکھا ہے جس کی وجہ سے یاتریوں کے لیے گرمی میں کیاب میں سفر کرنا بہت مشکل ہو گیا یونیون نے اولا اوبر اور ریپیڈو کی طرف سے پرطی کلومیٹر گھٹانے کے ورود میں نو ایسی کیمپین چلا ہے تلنگانا گگ این پلاتفارم ورکرس یونیون نے ایکس پر جانکاری دیتے ہوئے لکھا کہ اولا اوبر اور ریپیڈو اپ کے ساتھ کام کرنے والے ڈرائیور اپنی کیاب میں ایسی چلانے میں اسمرت ہیں یونیون نے اس کی وجہ بتاتے لکھا ہے کہ ایسی کے ساتھ کیاب چلانے کی پر کلومیٹر کسٹ سولہ سے اٹھارا روپے آتی ہے جبکہ کمپنیوں کے طرف سے کرائے گھٹائے جا رہے یونیون کا دعویٰ ہے کہ موجودہ پیمنٹ سٹرکچر میں درائیور کو صرف دس سے بارہ روپے پر کلومیٹر ملتے ہیں جس میں کیاب کی رننگ کاؤس نکال مشکل ہے ورکرز یونیون نے گراہ کو سے شما مانگ تے کہا ہے کہ موجودہ کیاب فیئر سسٹم میں بے ایسی سرویس نہیں دے سکتے اور یہی نہیں یونیون نے اس بات پر بھی چنتا جتائی ہے کہ بائی ٹاکس اور آٹو والوں کو کیاب سے زیادہ کراہ مل رہا ہے یونیون نے سوال اٹھا ہے کہ آخر کراہ کرنے کا گرد کیا ہے اس گرمی میں کیاب چلانے کی واسطتیوک لاغت پر دھیان کیوں نہیں دیا جا رہا یونیون نے یاتریوں سے سہیوکی اپیل کرتے بے کہا ہے کہ اگر سفر اسے ساتھ ہی یونیون نے کیاب سرویس دینے والی کمپنیوں سے بھی گزارش کی ہے کہ وے ڈرائیورز کے مددے پر دھیان دیں یہی نہیں یونیون نے شتاب نہیں دی ہے کہ اگر ان کی مانگے نہیں پوری ہوئیں تو کا ساتھ لیتے ہوئے ہم لوگ جو ہے نو ایسی کیمپیننگ کا آغاز دیا بہت اچھا ریسپانڈ ہو رہا نو ایسی کیمپیننگ میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسٹمر کو ستانہ نہیں کسٹمر کو ہم لوگ ایویرنیس کررہے کہ آپ دیکھیں ایک بائک سے بھی سستہ کیا بارہ تو کیا یہ لازمی ہے کیا تو کسٹمر کو جب تک یہ سمجھ میں نہیں آرہی تو چیز ایک طرف تھے جب کسٹمر کو یہ چیز کے بارے میں آویر ہو رہا جو ہم لوگ پیچھے کار کے پیچھے بیک ڈراؤپ میں لگا کے کلیر ہم بتا رہے کہ ہمارے ہر کلومیٹر پہ چھ روپے کا پانچ روپے کا لوگ سان ہو رہا فرس ڈے میں ہمارے ساتھ پانچ ہزار ڈرائیور جڑے آج سولہ ہزار ڈرائیور ہمارے ساتھ اس کیمپیننگ میں جڑے عبی اولا اوبر میں ایسی بند کی شکایت اور ایسی تمام شکایت اسے سوشل میڈیا پورا بھرا پڑا لیکن ان شکایت کی پیچھے کی اصلی وجہ کیا ہے اور کیا ہے جو تیلنگانہ سے شروع ہوا لیکن اس کی آج دلی میں آگئی اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تمام اولا اوبر ڈرائیور اس وقت موجود ہے نو ایسی کیمپین کیا ہے کیوں ہے کس لیے نو ایسی کیمپین ہے صرف ریٹ کو لے آج سی ایسی روپے دلی اگر پرتی کلومیٹر ان کے گھر میں پڑتی ہے میں کمپنی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کی آپ اوبر اولا کی ایپ ایک اپشن کیوں نہیں لے کے آتے ایسی اور نو ایسی 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 جس کسٹمر ایسی جانا ایسی رائیڈ بک کرے گا جس نو ایسی کلومیٹر اپارٹمنٹ کے اندر گاڑی ایک چلتی ہے اکتیس کلومیٹر کے دو سو چو سٹ رو پی ہمیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب دس روپے کلومیٹر بھی نہیں آرہا ہے میں اتنا تک کہہ سکتا ہوں اگر ابھی تو ہم گاڑی چلا رہے تھے تو ہم مجھے سکول بدل پڑا پورا دن چلانے کے باد شام کو ہمارے پر بچتا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ کھرچے اتنے سارے ہیں اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو کچھ نہیں نکلے گا تو بات یہ ہی ہے کھانے لائک بھی پیسہ نہیں جوٹا پاتے پورا دن محنت برباد جاتی ہے یہ لگتا کہ کیوں ہی کر رہے ہیں جیسے جیسے ریٹ کو لے کے ریٹ جو دے رہا ہے یہ ریٹ میں ہمارا پرتا نہیں آتا 6-7 روپے کلومیٹر پر گاڑی ہم چلائیں گے تو اپنا فیملی کیسے چلائیں گے میڈم ہم لوگ نے گاڑی لی اس سے کام روز گار لینے کے لیے انہوں نے ہمیں برباد کر چھوڑ دیا گاڑی لینے کے بعد آج اس حالات پہ ہیں کہ ہم اپنا پریبار نہیں چلا سکتے اور دوسرا گاڑی کا مینٹیننس نہیں پا سکتے اگر ہم گاڑی کا مینٹیننس نہیں کروا پائیں گے تو ہم فیسلیٹی کیسے دیں گے یہ اوبر گو کی گاڑی ہے ایک سو ننگ سو ستانوے پیسے ہے یہ وائک ہے اور یہ آپ کا اوٹو ہے 103 روپے جس میں اوٹو میں 3 پئی چھوٹے چھوٹے اور اس کا انجنرک بہت کم کام ہو جاتا ہے اور یہ فور ویلر ہے جس سواری کو چہیے چہیے لیکن کرایا نہیں ہے 50% کمیشن لے کمپنی تو اس سے کیا جاہر ہوتا ہے ملہ ڈرائیبر کے بچے نہیں پریوار نہیں ہے سامسنگ کا ایک اور توفہ جی ہاں ٹکنالوجی سے جڑی ایسے ہی اور خبروں کو جان سمجھنے کے لئے آئیے چلیں سیدھے ڈیجٹل گالی موٹورولا نے اپنے سمارٹ فون ایج 50 پرو کو لے کر ایک اعلان کیا کمپنی نے بتائی کہ وہ اسی مہینے 16 تاریخ کو اسے دنیا بھر میں لانچ کر دیکھی ویسے موٹورولا سمارٹ فون ایج 50 پرو پہلے ہی بھارت میں پیش ہو چکا ہے لیکن اب اسی گلوبل مارکٹ میں لائے جانے کی تیاری تیز ہو گئی e-commerce website flipkart پر اب بسوں کی booking بھی ہو سکھے گی کمپنی نے اپنے گراہکوں کے لیے یہ نئی سیوہ شروع کی ہے گراہک flipkart کی app پر ہی سب بک کروا سکیں گے ڈاوہ ہے بس booking سیوہ میں گراہکوں کو 10 لاکھ سے زیادہ بسوں کے option ملیں گی artificial intelligence کو لیکنس ایک بڑا انمان لگایا گیا دراصل کہا جا رہا ہے کہ اگلی دو سال میں ای انسانوں سے زیادہ سمجھ دار بن تو اسی کے ساتھ نیوز مپ میرے یعنی شویطہ جھا کے ساتھ فلال اتنا ہی دیش دنیا کے تمام پوزیٹیو خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گود نیوز ٹوڈ موسیقی